تلاوت قرآن اور مسلمان حدیث مبارکہ میں ہے قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے وقتاً فاوقتاً اپنا اصحابہ اکرام علیہ مردوان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ترغیب اور ارشاد فرمایا اور بہت سی حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان کیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن ارز کرے گا یا رب کریم اسے حلہ پہنا جنتی لباس تو اسے قرآن کا حلہ پہنایا جائے گا پھر قرآن ارز کرے گا یا رب کریم اس میں اضافہ فرما تو اسے قرآن کا تاج پہنایا جائے گا پھر ارز کرے گا یا رب کریم اس سے راضی ہو جا تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات تیہ کرتا جا اور ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک نعمت آتا فرماتا چلا جائے گا آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کرتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا سننا سونے کے خزانے سے بھی بہتر ہے اور اس کی ایک آیت کا پڑھنا ارش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے ایک آیت کا پڑھنا دنیا مافیحہ میں جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں سے افضل یہ ہے کہ کوئی قرآن کی ایک تلاوت ایک آئے مبارکہ کی تلاوت کر لیا کرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں نہیں کہتا کہ الف لا میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لا میم ایک حرف اور میم ایک حرف ہے گویا جس نے پڑھا الف لا میم اللہ رب العزت اسے تیس تیس نیکی آتا فرماتا ہے حضرت سیدنا شیخ بہاودن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے درمیان تشریف فرما تھے آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کون ہے جو کھڑے ہو کر دو رکھاتے پڑے ان دو رکھتوں میں پہلی رکھت میں پورا قرآن تلاوت کر جائے آپ نے جب یہ کہا تو دوست بیٹھے رہے آپ کھڑے ہوئے آپ نے دو رکھاتے پڑی پہلی رکھت میں پورا قرآن اور چار سپارے تلاوت فرما دیئے اور دوسری رکھت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام پھیڑ دیا حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنائی تھی جہاں آپ رضی اللہ تعالی نے قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے لوگ آپ کے اس روح پر انور مناظر کو دیکھ کر اکٹھے ہو جایا کرتے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے نا تو اکٹھے ہو جاتے یہاں تاکہ آپ کی قرآن کی تلاوت کو سن سن کر کئی کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے کئی کافر مسلمان ہوئے تھے اسی طرح بابزی وکار حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکت میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے حضرت تمیم داری یہ بھی صحابی رسول ہیں یہ بھی ایک رکت میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بھی صحابی ہیں یہ بھی ایک رکت میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے حضرت سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں یہ بھی ایک رکت میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے حضرت مجاہد تابعی یہ ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے یہ مغرب کی نماز پڑھتے قرآن شروع کر لیا کرتے عشاء کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز کو موکھر کرتے آگے لے جاتے عشاء کی اور مغرب کی نماز کے دوران پورا قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے حضرت قدادہ بن دعامہ یہ بھی تابعی ہیں یہ بھی ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے حضرت امام عاظم رمضان کے مہینے اور عید کو شامل کر کے بارشٹ قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے حضرت امام شاہ صعی رمضان کے مہینے میں ساٹھ قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے حضرت امام بخاری رمضان کے مہینے میں اکتالیس قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے اور ہمارے سرکارے دو جہاں حبیبِ وَدُحَا لَيْتَحْيَةُ وَسْسَلَا رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل کو پورا قرآن پاک سنویا کرتے تھے حضرت جبرائیل سے پورا قرآن پاک سنویا کرتے تھے آقے دو جہاں پر حبیب علیہ السلام آپ جب نمازِ تحجد فرماتے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل فرما لیتے دوسری رکعت میں سورہ آلِ عمران مکمل فرما لیتے تیسری رکعت میں سورہ مائدہ مکمل فرما لیتے چوتھی رکعت میں سورہ نسا مکمل فرما لیتے اور ایسی حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے آقا علیہ السلام ایک رکعت میں چھ سپارے اور پہلا پاؤں مکمل فرما لیا کرتے تھے اتنا اقلاعول فرماتے تھے ہمارے سرکار دو جہاں پیارے حبیبِ وَدُحَا لَيْتَحْيَةُ وَسْسَنَا اب اب زیوکار بیان کرتا بزرگان دین کے واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے کس قدر شوق و محبت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے دن رات ربِ قلیم کا کلام پڑھتے رہتے تھے اللہ پاک کے کلام سے اس قدر محبت تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے جس میں حضرتِ مولا مرتدا بھی ہیں آپ جب سواری پر سوار ہوتے زین کے ایک پر آپ کا قدم ہوتا دوسری پر قدم آنے سے پہلے پہلے مولا علی پورا قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے یہ آپ کی قرآن ہے مگر صد افسوس آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیم سے ناشنا ہے بعد ندانوں کو تو قرآن پاک دے کر پڑھنا نہیں آتا اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی سالوں سال تک قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں مگر مسلمانوں کے گر تلاوت کی برکت سے محروم رہتے ہیں آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج سے ان حدیثِ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس نیک صرت لوگوں کی اداوں کو اپناتے ہوئے ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں گے آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام پر ناظر ہونے والے قرآن کہتا ہے وَحَاذَا كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترجمہ اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیر بھی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم کیا جائے آخری باتیں اور کلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں بیان کرتا ہے تے مقدسہ کے تحت آپ نے فرمایا معلوم ہوا کہ امت پر قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیاروی کریں اور اس کے احکام کی خلاورزی کرنے سے بچیں افسوس کی زمانہ قرآن پاکہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کا حال انتہائی نگفتہ بھی ہے آج مسلمانوں نے اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرنے کی بجائے اسے اپنے گروں میں جزدان اور غلاف کی زینت بنا کر اور دکانوں پر کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے اور تلاوت کرنے والے بھی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اللہ قریم نے اس کتاب میں ان کے لیے کیا فرمایا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کتاب مقدس کو سینے سے لگا کر ہزے جا بنائے رکھا اور اس کے دستور اور قوانین اور اس کے حکمات پر سختی سے عمل پیرا رہے تب تک دنیا بر ان کی شان و شکمت کی انتہا ہوتی رہی اور غیروں کے دلوں میں مسلمان کا نام سن کر دہلتے رہے اور جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم کے حکم پر عمل چھوڑ رکھا ہے تب سے وہ دنیا میں بھی زلیل و رسوان ہے اور آخرت میں بھی ان کا یہی ٹھکانہ ہے اللہ رب العصد کی بارگاہ بے کسپناہ میں دعاگوں ہیں قرآن کے جو فضائے جو بیان کیے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے بعد ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دابایا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی